مہنگائی بارے عوام نے پیٹرل کے قیمت میں اضافہ مسترد کر دی تانی کا تاج پھر بابر آزم کے سر سٹار بیٹر دوبارہ ون ڈے اور ٹی ٹونٹی کے کپتان بن گئے بابر کا پہلا امتحا نیوزیلینڈ کے خلاف ہوم گراؤنڈ سیڈی سے ہوگا انگلینڈ اور آئیلینڈ کے خلاف بابر آزم کپتان ہوں گے جون میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سب سے بڑا ٹاسک ہوگا شان مسعود ٹیسٹ ٹیم کے کپتان برقرار پی سی بی کا کہنا ہے شاہین افریدی بہترین پیس بولر ہیں فیصلہ پاکستانی مرکزی بولرز کی ٹاپ پرفارمنس برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا شاہین افریدی کا پی سی بی کے فیصلے کا خیر مقدم کہا ٹیم میمبر ہونے کے ناتے فرض ہے اپنے کپتان کی حمایت کروں بابر آزم کا احترام کرتا ہوں میدان کے اندر اور باہر مدد کرنے کی پوری کوشش کروں گا کپتان بابر آزم کا کہنا ہے حالیہ ٹی ٹونٹی سیریز میں شاہین کا قیادت میں کھیلنا خوشی کی بات ہے شاہین ایک کھلاڑی اور لیڈر کے طور پر ہر روز بہتر ہو رہی ہے شاہید افریدی سیلیکشن کمیٹی کے فیصلے پر حیران کہا تبدیلی ناغذیر تھی تو رزوان بہتر آپشن تھے اب پاکستانی ٹیم اور بابر آزم کی بھرپور حمایت کرتا ہوں بابر آزم کے والد آزم صدیق کہتے ہیں بابر کو کہا ہے کہ اس نے کیا کہا اسے بھول جاؤ محمد عامر اور عماد وسیم بڑے اور سینئر ہیں انہیں احترام دینا کراچی میں بدمنی جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں شہریوں کے خون کی قیمت بھی کچھ نہ بچی ہر روز ایک کے بعد ایک واردات گزشتہ روز ایوب گوٹھ میں قاتل نوجوان کے اہل خانہ غم سے نڈھال مقتول تولیہ فیکٹری کا ملازم اور گھر کا واحد کفیل تھا رزویہ پولیس کا لسبیلہ پل کے قریب مبینہ مقابلہ ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں بھی مبینہ مقابلہ تین ڈاکو زخمی حالت میں پکڑ لیے گئے گلچن ممار میں ڈاکیتیوں کی دیدہ دلیری سیکیورٹی گار سے دس سیکنڈز میں اسلحہ چھیل لیا سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی آئی جی سن نے ڈاکیتوں سے نمٹنے کا نیا حل نکال لیا کراچی کے سرسٹ بہترین افسروں کو ٹاسک دے دیا آئی جی غلام نبی میمن کے مطابق ڈاکیتی مضاحمت پر قتل کیس کے ملزموں کو اب ایس آئی یو گرفتار کرے گی زندگی کا کاروبار ہے یہ تو چلنا ہے اس میں کرائم بھی ہوگا کراچی میں بدبنے پر صوبائی وزیر داخلہ کی انوکھی کہانی زیاء الحسن لنجار نے رمہ سال ڈاکیت مضاحمت پر اٹھالیس شہریوں کے قتل کو نظرانداز کر دیا کہا میڈیا کراچی کا سٹویٹ کرائم بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے یہ تو زندگی کا کاروبار ہے کاروبار چلتا ہے تو کرائم بھی ہو جاتے ہیں وزیر داخلہ کا کراچی میں سٹویٹ کرائم ختم کرنے کا عزم اعلیٰ پولیس افسران کو کھلی وارننگ واضح کیا معاملہ بیس سے چھتک نہیں رہے گا اعلیٰ سطح کے افسران کے خلاف کاروائی ہوگی پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات کو قلیدی اہمیت دیتا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا امریکی صدر جو بائیڈن کے خط کا جواب لکھا دونوں ممالک مختلف شعبوں میں اہم اقدامات پر مل کر کام کر رہے ہیں پاکستان اور امریکہ میں تاونائی کے شعبے اور گرین الائنس اقدام میں تعاون خوش آئند ہے امریکہ کے ساتھ عالمی امن اور سلامتی اور خطے کی ترقی کے مشترکہ حداف کے حصول کے لیے کام کرنے کے خواہ ہیں پی ٹی آئی کا سندھ سے سینٹ الیکشن کے بائی کارٹ کا اعلان کہا سینٹ الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے یہ سارے ایم پی ایز فارم سندھالیس والے ہیں جس کے ذریعے یہ سینٹ انتخابات جیتنا چاہتے ہیں اٹھائیس اپریل کو کراچی میں وامی عدالت لگائیں گے کراچی میں بڑا جلسہ کریں گے پی ٹی آئی سینٹ انتخابات کے بائی کارٹ کا بہانہ بنا رہی ہے ان کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا ردعمل کہا پی ٹی آئی اب بھی الیکشن لڑی ہے انہوں نے ریٹائرمنٹ فائل نہیں کی پی ٹی آئی کی نیوز کانفرنس بیان بازی اور کہانی سے زیادہ کچھ نہیں وہ کسی بھی قیمت ریٹائرمنٹ کے کاغذات جمع نہیں کروائیں گے بانی پی ٹی آئی صرف بدامنی کی سیاست چاہتے ہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست پیشاور ہائی کوٹاج سمات کرے گی الیکشن کمیشن کا کہنا ہے مقصود نشستوں پر حلف نہ ہوا تو کل الیکشن نہیں ہوگا عدالتی احکامات کے باوجود کئی پی اسمبلی کا اجلاس نہ بولایا جا سکا ایک صرف آپریشن اور ان کو ختم کر دینا نہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہیں ان کو بھی ختم کرنا ہے ہم نے قبائلی تقراروں کو ان کے آپس پر تصفیہ کرانا ہے وہی ایک جڑ بن جاتی ہے ویپنائزیشن کی اس کو جڑ سے اکھاردہ ہوگا اور اس پر ہم کام کرنا ہے کچھے کے ڈاکووں نے وزیرالہ سندھ کو بھی الجھا دیا مراد علی شاہ کہتے ہیں سمجھ نہیں آرہا ڈاکووں کے پاس خواجی طرز کا اسلحہ کیسے پہنچا ڈاکووں کا خاتمہ کریں گے وزیر داکلہ سے ملاقات میں اسلحہ دینی کی درخواست کی ہے اور بری حکومت میں حالات پہلے سے زیادہ خراب ہوئے ڈاکووں نے مزید دو مقویوں کی ویڈیو جاری کر دی دو روز پہلے دو چوکی داروں کو اقواہ کیا گیا رہائی کے بدلے آپریشن بند کرنے کا فیصلہ نکل مافیا کی وزیر تعلیم پنجاب کو دھمکیاں اور بڑی آفرز رانہ سکندر حیات کا کہنا ہے پچوں کی خرید و فروخت میں بڑا اور منظم گروہ ملوث ہے پورے پورے سینٹرز کا سودا ہونے کے شواہد ملے پچے کا ریٹ چار ہزار سے سات ہزار کے درمیان ہے شیرمن بورڈ اور کنٹرولر امتحان آدمی بوٹی مافیا کے ساتھ ملے ہوئے تھے پنجاب کو سندھ اور کراچی نہیں بننے دیں گے کمیشنر لاہور کا قائم مقام چیرمن لاہورڈ بورڈ کا چارج لیتے ہی نقل کے خلاف انکوائری کا حکم چیرمن لاہورڈ بورڈ آفیس میں اہم اجلاس کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ نے کہا امتحانات کی شفافیت پر سوال بہت افسوسناک معاملہ ہے ملوث افراد کسی ریائت کے مستحق نہیں کسی امتحانی مرکز کا سوپریڈنٹ کسی پرائیوٹ فرد کو نگران مقرر نہیں کر سکتا پی ٹی آئی کا ججز سے اظہاری ایک جہتی پشاور میں ریلی ججز کے خط پر فل کوٹ اور جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے نارے بازی ریلی میں بیریسٹر گوھر عمر ایوب اور دیگر کی شرکت شیر افضل مروت نے کہا عدلیہ کی آزادی کے لیے پی ٹی آئی چٹان ثابت ہوگی صرف تحریک انصاف کے رہنماؤں کو سزا دی جاری ہی ہے عید کے بعد عدلیہ کی آزادی کے لیے سب نکلیں گے گورنر کے پی کا صوبے میں سینیٹرز بلا مقابلہ منتخب کرنے کا مطالبہ حاجی غلام علی نے کہا سندھ پنجاب اور بلوچستان کی طرح یہاں بھی سینیٹر بلا مقابلہ منتخب ہونے چاہیے گورنر ہاؤس مفاہمتی سیاست کے لیے حاضر ہے وادی لیپا میں ہر طرف برف ہی برف وادی کا زمینی رابطہ منکتہ علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا کوہستان میں شدید بارشوں کے باعث لینڈ سلائڈنگ شہرائے کراکورم دو مقامات پر ٹریفک کے لیے بند دونوں اطراف گاڑیوں کی شدید گتاریں لگ گئیں آج حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یوم شہادت ہے کراچی لاہور راولپنڈی سمیت شہر شہر جلوس نکالے جائیں گے سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات ملک بھر میں لاکھوں فرزندان اسلام اعتقاف بیٹھ گئے چھوٹی بڑی مساجد میں خصوصی احتمام لہور کی بادشاہی مسجد اور اسلام آباد کی فیصل مسجد میں بڑا اجتماع مساجد میں ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں سید فانڈیشن کے تحت معذور بچوں کے دارے دارال سکون کے مرکزی دفتر میں افتار کا احتمام سپیشل اولمپکس پاکستان کی چیئر پرسن رونک لا خانی کی خصوصی شرکت رونک لا خانی نے کہا خصوصی بچے ہمارے معاشرے کا اہم حصہ ہیں ان بچوں نے کھیل کے میدانوں میں قابلیت کے جہر دکھائے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کیا اور ایکسپریس انٹرٹینمنٹ کی پیارا رمضان ٹرانس میشن میں ہوئی بیس میں روزے کی افتار علماء کرام نے یوم فتح مکہ کی اہمیت پر روشنی ڈالی میزبان سید فرحان علی وارث نے پیش کیا کلام دیکھئے پیارا رمضان ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر روزانہ تین بجے سے